موسیقی گجرپورا رنگ روڈ زیادتی کیس بڑے کیس کا بڑا فیصلہ آج ہوگا انصداد دشتگردی دالت کے ایڈمن جج ارشد حسین ٹیمپ جیل میں فیصلہ سنائیں گے عدالت نے مقدمے میں سین تیس گواہوں کے بیانات کلم بند کیے نو سپٹمبر دو ہزار بیس کو منگل اور گد کی درمیانی شب گجرپورا رنگ روڈ پر انسانیت سوز واقعہ رونما ہوا دو مسلح ملزمان عابد ملہی اور شفقت بگا نے خاتون کو گینگ ریپ کا نشانہ بنایا زیادتی کیس کے مرکزی ملزم عابد ملہی کو بارہ اکتوبر دو ہزار بیس کو فیصلہ آباد سے گرفتار کیا گیا رنگ روڈ زیادتی کیس کے جیل ٹرائل کا آغاز چوبیس فروری دو ہزار اکیس کو ہوا منشیات برامدگی کے سرانہ سناولہ پر فرد جرم آج بھی آئید نہ ہو سکی شریک ملزم اکرم کے پیش نہ ہونے پر فرد جرم کی کاروائی پھر مؤخر ملزم اکرم کو کرونا علامات ہیں وکیل کا موقف ملزم کی کرونا ریپورٹ کہاں ہے فازل جج کا سوال عدالت نے ملزم کی حاضری معافی کی درخواست منظور کرتے ہوئے سماعت تین اپریل تک ملتوی کر دی ٹرافک پولیس میں کرونا روپے کی خرد برد کا ایک اور سکینڈل انتیس کرونا روپے کے فنڈز کے استعمال کا ریکورڈ غائب ہونے کا انکشاف ٹرافک ہیڈکوارٹرز میں دو ہزار چودہ سے دو ہزار ستنہ تک کے فنڈز کا آڈٹ فنڈز میں مجموعی طور پر پچاس کرونا روپے کی بے زابتیاں سامنے آئیں گاڑیوں کی مرمت، پرنٹنگ بیلز، ٹریول آلاؤنس میں بے زابتیاں کی گئیں آئی جی پنجاب انعام بنی نے تحقیقات کے لیے کیس انٹی کرپشن کو دشوا دیا حکومتی رویے سے دلبرداشتہ چیئرمین روڈا مصطافی چیئرمین پر سی ای او لگانے پر ناراض تھے چیئرمین راوی اربن ڈیولپمنٹ آثورٹی کی تنخواہ بھی بند کر دی گئی راشد عزیز کا کہنا تھا کہ روڈا کی چیئرمینشپ سے استیفہ اپنی ذاتی وجہات کی بنا پر دے رہا ہوں کرونا ویکسینیشن سینٹرز کل بند رہیں گے صفائی اور ڈس انفیکشن کے لیے سینٹرز کو بند رکھا جائے گا کرونا ویکسین کی کوئی قلت نہیں ترجمان پرائمری اور سیکنڈری ہیلکیر نے واسع کر دیا بولے لاہور میں ویکسین کی بہتر ہزار چھے سو چار خوراکیں موجود ہیں ویکسین کا مزید سٹوک آئندہ ایک دو روز میں موصول ہو جائے گا صوبہ بھر میں ویکسین کی دو لاکھ اٹھارہ ہزار تین سو چھانویں خوراکیں موجود ہیں کرونا کی کیسز بڑھنے پر شہر میں سمارٹ لوگ ڈاؤن ہفتہ اور اتوار کو شہر میں کاروباری سرگرمیاں بند رہیں گی شہر کی مرکزی ہارڈویر مارکٹ برانت روٹ کی دکانے بھی بند پولیس کا مارکٹ میں گشت جاری وہگا ڈاؤن کے علاقے بسمیلہ سوسائٹی میں چار کیسز سامنے آنے پر سمارٹ لوگ ڈاؤن لگایا گیا ایک گلی میں آٹھ گھروں کو سیل کر دیا گیا بیریئرز لگا کر گلی کو عامدرفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے شہباز گل پر انڈے اور سیاہی پھینکنے کے کیس پر سمات آج ہوگی زلہ کچہری دالت واقع میں ملوث تین ملزمان کے خلاف کیس پر سمات کرے گی لگی کارکنان محمد عقیق، دارک جنید، غلام عباس کو پیش کیا جائے گا ملزمان کے خلاف تھانہ انارکلی میں مقدمہ درج ہوا میاں جاوید لطیف کے مترازے بیان کا معاملہ تھانہ ٹاؤنشپ میں لیگی راہنما کے خلاف مقدمہ درج، ریاست کے خلاف بغاوت پر اقصانے کا الزام ایم این اے نے ملک میں فضاعت بھرپا کرنے کے لیے حرزہ، سرائی کی، ایف آئی آر کا مطن، مقدمہ ریاست سے بغاوت، گداری اور سائبر کرائم ایکٹ کے تحت درج کیا گیا برائلر گوش کی ایک بار پھر ٹرپل سینچری، مرکی گوش تین روپے مہنگا ہو کر تین سو دو روپے فی کلو ہو گیا زندہ برائلر کی ڈبل سینچری دو سو آٹھ روپے کلو فروغ، انڈوں کی قیمت ایک سو چھاسٹھ روپے فی درجن برقرار، پھل اور سبزیاں سستی نہ ہو سکیں سرکاری ریٹس میں گیارہ سبزیاں اور چار پھل مہنگے کر دیئے گئے ٹرین ٹریڈیور بدستور متاثر کراچی اور کوئٹا سے لہور آنے والی مسافر ٹرینے گھنٹوں تاخیر کا شکار کراچی سے آنے والی تیز گام ایکسپریس ایک گھنٹہ چالیس منٹ، علامہ اقبال ایکسپریس ایک گھنٹہ تیس منٹ لیٹ ٹرینے لیٹ ہونے سے مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر فلائٹ آپریشن متاثر اندرون اور بیرون ملک سے آنے والی ساتھ پروازے منسوخ ریاض اور قویت جانے والی پروازے منسوخ کراچی سے لہور آنے اور جانے والی پی آئیے کی پروازے بھی اڑا نہ بھر سکی مزیر اعلیٰ پنجاب سے عرقین سبائی اسمبلی کی ملاقاتیں ہلکوں کے مسائل کے حل کے حوالے سے بات چیت رکیات اسکیموں پر ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کیا سردار اسمان بزدار کہتے ہیں شو بازی والے منصوبے سفید ہاتھی بن کر خزانے پر بوجھ بنے سابق حکمرانوں نے عوام کو بنیادی سولتیں فراہم کرنے پر کوئی توجہ نہ دی بولے ون مین شو کا قائل نہیں ٹیم ورک پر یقین رکھتا ہوں امریکی جیموکریٹ رہنما تاہیر جاوید کا دورہ پاکستان تاہیر جاوید کی وفاقی وزیر علی حیدر زیدی سے ملاقات پاک امریکہ تعلقات پر تباتلہ خیال تاہیر جاوید کہتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہتر اور مضبوط ہوتے دیکھے جا سکتے ہیں پاکستان کے ساتھ امریکہ کی جانب سے جلد کمیونکیشن کا آغاز ہوگا ایسو پیس پر عمل درامت کر کے ہی کرونا سے بچاؤں ممکن ہے حکومت نے پابندیاں خوشی سے نہیں لگائیں شہریوں کی حفاظت اول انترجی ہے لاہور کی صفائی اور خوبصورتی میں بہتری لائیں گے کمیسٹر لاہور ڈیویزن کیپٹن ریٹائر محمد عثمان کی پروگرام جاگو لاہور میں گفتگو نیکمہ موسمیات نے بارش کی روید سنا دی آئندہ چوبیز گھنٹوں کے دوران بارش کا امکان مگر بھی ہواوں کا سلسلہ چوبیز گھنٹوں کے دوران شہر میں داخل ہوگا سورج اور بادلوں میں آنکھ مچولی کا کھیل آج بھی جاری رہے گا کم سے کم درجہ حرارت سترہ ڈگری سینٹی ٹریٹ ریکارڈ کیا گیا زیادہ سے زیادہ تیس تک جانے کا امکان ہے اور قرارداد پاکستان کی تصویری جھلکیاں قیام پاکستان کی جدجہد اور قربانیوں کی داستان لاہور اجائب گھر میں تصویری نمائش کا افتتہ گل برگ اور آرٹ سپیس کیلری میں بھی سجی تصاویری نمائش مصوروں نے کینوس پر بکھیرے دھنک کے رنگ آرٹ سے محبت کرنے والوں نے مصوروں کے کام کو پوپ سرا ہے موسیقی